دوستو آج ہم فاجل کا جلے کے گانو کھیپاں والی میں سریمتی رویندرک اور برارڈ کے فارم پر آئے ہیں سریمتی برارڈ نے جندگی میں کئی اتار چڑھاو دیکھیں وہ ابوہر کے گوپی چند آرہے محلہ کالج میں فائن آرٹ کی ٹیچر تھی لیکن نیتی نے ان کو حل چلانے کے لیے لگا دیا سریمتی برارڈ نے اپنے انبھو اور جیون درشن کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے آئے سریمتی برارڈ کی پریرنا دائے کہانی ان کی ہی جبان سے سن لیتے ہیں یہ دیفنیٹلی ایک بات کہہ دیتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کھیتی جو ہے یہ صرف آدمی لوگ ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیفنیٹ ہے کہ کچھ دکتیں آتی ضرور ہیں اور جوی چیز اچھے ملے ہیں کھیسی بھی چیز ا Hughes نے بھی شکتے ہو یہ ہے آپ کو مایک ہی کر سکتے ہیں کمکلی کی ہے بٹ بیری لٹل یوز آف فرٹل کمکل فرٹیلائزرز آن پیسٹیسائیڈ تب یہ نہیں تھا کہ آرگانک کرنا ہے تب یہ تھا کہ فنس نہیں ہیں سو جتنا کم لاغت کی کھیتی ہو اس سے اگر چاہے لوگوں سے یلز کم بھی آئی ہیں پر اس میں یہ تھا کہ اگر انپوٹس اور آؤٹپوٹس کا کمپیریزن کیا تو دیفنیٹلی اٹ واس کہ میں ویننگ سائٹ پہ تھی آپ کی لوگوں کی جب زمینیں بنجر پڑ گئیں گے دیکھا ہے کہ نہیں میرے کھیت میں پھر بھی سسٹینیبیلٹی ہے میری سوائل سٹرکچر اچھی ہے میری زمین آج بھی سانس لے رہی ہے جہاں لوگوں کی زمینیں گھٹ کر مر رہی ہیں میں ایک جتسک فیملی سے بلونگ کرتی ہوں وہ لاؤسٹ ہا فادر نان کے داد کے دادا داد کے فیملی میں تایا جی تھے وہ باہر تھے نان کے فیملی میں مامو ماسیوں نے بہت ماما کی ہلپ کی ایجوکیشن ان کی بطور سے ملی گائیڈنس ان کی بطور سے ملی ان سپائٹ آب بینگ ویڈو ماما نے اچھی ایجوکیشن دینے کی زہمت اٹھائی ہم لوگوں کو ان زمانوں میں ہم لوگ ہاستل میں پڑے تھے جب ہاستل جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی اور سنگل پیرنس کے لیے تو یہ بہت ہی مشکل تھا but i think وہ ہمارے نصیب میں تھا کہ آج ہم جو ہیں اسی ایجوکیشن کی بدولت ہے سکولنگ سملا میں ہوئی جہاں پہ ایک ہی کام سیکھا تھا کہ never ever take part in anything just to become just to come first or second اگر آپ ہر ایک چیز میں participate کرتے ہو تو اس میں سے آپ کا ایک character build ہوتا ہے you learn how to lose hearts کا سامنا کرنا سیکھتے ہو جب جیتتے ہو تو اس کا pleasure کیا ہے وہ انند ماننا سیکھتے ہو and i still believe in it کہ صرف ایک academically بہت زیادہ high qualified ہونا یا کہنا کہ ہم 90% ہے ہم 98% ہے ہم نے 99% لے لیا میں نے کبھی اس بات کو توجہ نہیں دیا تھا میرے پیرنس نے نہیں دیا تھا آج میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس چیز کو توجہ نہیں دیتی ہوں ہم میں نے یہ دیکھ لیا کہ اگر آپ ایک اچھے انسان ہو آپ کی پرسنٹیج نہیں مناتر کرتی کہ آپ کی کتنی پرسنٹیل آنیا ہے آپ پرسٹ اویشنر ہو یا کچھ ہو آج کل کے بچوں میں جو یہ بھاگ دور لگی ہوئی ہے وہ اسی پرسنٹیل کی اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچے پرسنٹیج تو بہت لے جاتے ہیں بہت اچھی کولیفائی مارکس کرتے ہیں ان کو بہت بہت میلتی ہیں پہ کئی باری میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچے اپنی عام زندگی میں وہ کچھ نہیں کر پاتے ایوریج بچہ کر پاتا ہے جس کے پیرنٹس اس کو اتنا پوش نہیں کرتے کیونکہ وہ بچوں میرے بچے جیسے کہتے تھے اور میں یہ بات کہتی تھی کہتی ہوں اور کہتی تھی کہ بچہ تیری پرسینٹیج دی پھٹی نا گلچ پا کے نہیں تسی کو منی کسے نے تو اڈی مارک شیٹ نہیں پوچھنے جے تو انو چار بندیاں مجھ اٹھنا اور نہ دی عزت کرنا اور نہ نال سلیکے نال پیش اور نہ جے تسی نہیں کر سکتے تھے تو اڈیاں ڈگرییاں تھے تو اڈیاں پرسینٹیج کسے مائنے نہیں رکھتے جہاں پہ ہم سب ہم سب ایک چیز سے ہٹ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں ہم انسانیت کی ڈیفینیشن بھول گئے ہیں ہم اپنے بچوں کو اپنا وقت نہیں ریتے ہیں ہم ان کو سکولنگ میری ہوئی شملہ میں امیچ چی اوکلن ہاو سکول میں میں سیمٹی سکس میں پاس آفت کر گئی تھی اس کے بعد آئی ڈیسائیڈڈ کی میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کرنی ہے دلی گئی اس کے بعد پہلے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا تو بعد بیمان آیا کالیج آئی کنیا محافظی اللہ گھر والوں نے ایکنومکس پولیٹیکل سائنس جو کی ٹریڈیشنل سبجکس تھے اسی میں ایڈمیشن دلوا دی ہندی کا بہت چاک تھا لکھتی بھی تھی پر جب کالیج آ کے دیکھا کہ ہندی تقریبا سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی سوائے ڈیسائیڈڈ کی ایک سال تو جیسے گھر والوں نے سبجکس دیئے ہیں وہ کرو دوسرے سال پریپ کے بعد فرسٹ ڈیئر میں آکے اپنے سبجکس چینج کر لیے بیوزک لے لی فائن آٹس لے لیا کیونکہ انکلینیشن آٹس کی طرف کچھ زیادہ تھا گھر والے بہت خوش نہیں تھے کیونکہ ایوری پیرنٹ کو جیسے لگتا ہے تب زمانہ یہ تھا کی بینک پہ نوکری کر لو ٹیچر لگ جاؤ ہٹ کے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کرنے دلی پہنچ گئے کالیج کے بعد اس ٹائم ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی جب بہت کم لوگ اس طرف جاتے تھے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کرنے کے بعد پوسٹ گریجویشن کیا پوسٹ گریجویشن کے بیچ میں اس دوران بی ایڈ بھی کی وہ دیو سماج کالیج فیروس پر سے کی ایم اے فائن آٹس میں کیا پٹیالہ سے گورنمنٹ کالیج پٹیالہ سے تب مجھے ڈسٹینکشن ملا تھا یونیورسٹی میں سیکنڈ پلیس کی گئی تھی میں کچھ فری لانس آرڈرز بھی لیے پھر شادی ہو گئے شادی کے بعد یہ تھا کی ایک ذمیدار پریوار میں ایک چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس ایک چارٹڈ اکاؤنٹن سے اور نہ ہی میرے مادر انلاؤ نے روکا نہ ہی میرے حزبن نے روکا نہ ہی میرے دادا سسر نے روکا کہ آپ آگے یہ کام نہیں کرو کہیں پہ بینگل لیڈی یس رسٹرکشنز آتی ہیں بٹ میں نے وہ سب اوور لک کرکے آئی کیاریڈ آر اسی دوران میری ملاقات جب ہی کام میں نے کھیتی کا شروع کیا میری ذمیدارہ بھالوں سے ملاقات ہوئی جہاں پہ میں سرندہ جی اہوجہ اور وکرم اہوجہ کو ملی وہ بڑے پروگریسیف پیپل تھے جن سے ہم نے یہ بات سکھی کی ذمیدار ایک دور میں لگا ہوا ہے ایک دوسرے کو پروف کرنے کے لیے لگا ہوا ہے ہم لوگ ایک سے آگے میکنیزمز کو زیادہ رکھتے اپنے پاس کیسے کام کریں تو ان سے یہ بات سکھی اور ان سے یہ بات شیئر کی کی یہاں پہ کیوں نہ ہو کی کوپریٹیو چلا ہی جائیں جہاں پر زمیدار کو خود کچھ نالک سندوں پہ نہ کچھ پیسے سپنڈ کرنے پڑے جہاں پہ وہ رینٹل ایکوپمنٹ خرید سکے اور ان بیٹوین اسی میں مجھے بائیو ٹیک ٹو تھاؤاؤزن سکس میں شکاگو جانے کا ٹائم لیا جہاں پہ بہت لارد سکیل پہ انٹرپرونر سے بات ہوئی زمیدار ایک پتا چلا ڈیفرنٹ پارمس سے ملنے کا موقع ملا اور دیکھا کہ پیپل گو ان ٹو سنگل کراپ جہاں پہ میں نے دیکھا کہ چھے چھے ہزار ایکڑ بھی کیونکہ لانڈ ہولڈنگز بڑی ہیں پر چھے چھے ہزار ایکڑ والے بھی اپنی کھیتی کرتے ہیں بینا کسی ٹریکٹر کے بینا کمبائنز کے اور یہاں پہ زمیدار دستہ سے اکڑ والا بھی کہتا ہے میرے گھر پہ دو ٹریکٹر ہونی چاہیے سو وہاں پہ جب یہ کنسپٹ میں نے آکے پھر سرندر جی سے اور وکرم جی سے شیئر کیا تو ہم لوگوں کو یہ بات لگی کہ دس اس ویری مچ کی ایک رائپ ٹائم ہے جب فارمرز کو اس چیز کی دکت آرہی ہے اور تب ان لوگوں نے اس بات کو مجھے بلا کر کہا کہ میم آپ زمیدار پریز زمیداروں سے شیئر کیجئے کہ سب کچھ اپنے پاس نہیں ہو اگر ہم بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کلیکٹیو ہو کر اپنے کام کرنے شروع کریں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنی بند کریں اپنے سوائل سٹرکچر کو منٹین کریں منٹین کرنے کا مطلب یہ ہے کی جسٹیفائیڈ یوز آف فرٹیلائزرز آف پیسٹیسائیڈ کریں اس سے اپنی بچت ہے اور اس سے عام جن کے پاس ہمارا پریڈیوس جا رہا ہے کیونکہ ہماری زمینیں اتنی بیمار ہو چکی ہیں کہ اگر ہم ان میں نہ بھی کچھ ڈالیں تو بھی اس میں اتنا پویزن کٹھا ہو گیا ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی سمیہ ہے کہ yes ڈائیورس ہونی چاہیے ہمیں اپنے کام میں تھوڑا سا اور جاگ رکھ ہونا چاہیے یہ جو کیمپس وغیرہ کہیں پہ بھی لگتے ہیں یہ گراؤنڈ لیول پہ آکے جہاں پر عام زمین دار پہنچ سکتا ہے جیسے کی نکڑ سبھائیں لگتی تھی یہ بھی زمین داروں کے خیتوں میں آکے لگیں تو اس سے یہ ہے کہ ہر کوئی زمین دار جو وقت نہیں نکال پاتا کہیں پہ بھی جا کے کیمپ پر ٹینڈ کرنے کو ہیلپ وہ سپورٹ زمین دار کو گاؤں میں اگر آکے ملنی شروع ہو جائے شروع سے ہی کھیتی پہ میرا تھوڑا سا نظریہ الگ ہی رہا ہے سنگل بڑ سسٹم ہم لوگوں نے ٹرائ کیا تھا نائنٹی نائنٹی ایٹ ہو تب میری ہم لوگ بہت زیادہ اڈوانس تھے اس چیز کو ہم اتنا نہیں کر پائے آج وہ چیز پھر سے پرچلت ہے جب پیسیج آف ٹائم مین پاور کا خرق پڑ گیا میرے حضبن کی ڈیت کے بعد تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہوتی تو آپ پھر فال بیک کر جاتے ہو شروع سے ہی کھیتی نے کچھ الگ کرنے کا من سا رہا تھا اور ابھی بھی ہے